آپ نے اللہ ماہ اقبال کا نام سنائے سنائے جس نے لکھا نا سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا وہ اللہ ماہ اقبال کسی نے کہا تا اللہ ماہ اقبال کے لئے کہ اللہ ماہ اقبال کی اللہ نے اس وقت مغفرت کر دینی تھی جب اللہ ماہ اقبال نے یہ شیل لکھاتا نا کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں یہ اللہ ماہ اقبال ایک وقت یہ تھا کہ جب لوگ ہندوستان کے اندر انگریز کے گلام دینا دوزار اکیس کے اندر کسی کے پاسپورٹ کے اوپر برطانیہ یعنی لنڈن یعنی یوکے کا ویزا ہو جانا اس کی ویلیو انڈیا میں بڑھ جاتی ہے کہ اس کے پاس تو ایک مرتبہ یہ لنڈن جا کے ہے اس کے ویلیو بڑھ جاتی ہے دگر ممالک میں آسانی سے ویزا مل جاتا ہے جس زمانے میں لوگ انگریز کے گلام تھے اس زمانے میں اللہ ماہ اقبال پڑھنے کے لئے لنڈن گئے تھے کیونکہ اس زمانے بھی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی یوکے کے اندر تھی برطانیہ کے اندر اور آج کے دور میں بھی سب سے بڑی یونیورسٹی وہیں پڑھے تو اس زمانے میں اللہ ماہ اقبال پڑھنے کے لئے برطانیہ گئے اب گئے نا برطانیہ کسی انگریز سے ملاقات ہوئی انگریز نے اللہ ماہ اقبال کو دیکھا تو کہا اللہ معاقبال کا جو رہن سین تھا نا وہ اسلامی مسلمان تھے تو سوال کیا کس کو مانتے ہو کس کو جانتے ہو اللہ معاقبال نے جواب دیا کہ رب کو جانتا ہوں اور رب کو مانتا ہوں پھر اس انگریز نے سوال کیا اب جس رب کو مانتے ہو کیا اس رب کو کبھی دیکھا ہے اس رب کو کبھی دیکھا ہے اللہ معاقبال نے کہا دیکھا تو نہیں ہے کہا پھر یہ نماز کیوں پڑھتے ہو اس رب کو دیکھا کہا نہیں دیکھا کہا یہ اب روزہ کیوں رکھتے ہو اس رب کو کبھی دیکھا ہے کہا نہیں دیکھا کہا پھر یہ حج کیوں کرتے ہو کہا اس رب کو دیکھا کہا نہیں دیکھا تو کافر کیوں اتنا مانتے ہو تو اللہ میں اقبال نے جاتا اس رب کو تو میں نے نہیں دیکھا لیکن اس بات پر تو ایمان ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے میں نے تو اس رب کو نہیں دیکھا لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا رب اب بھی مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں میں نے تو نہیں دیکھا لیکن رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا اس بات پر میرا ایمان ہے تو پھر علامہ اقبال نے اس وقت اس بندے کو وہاں پہ جواب دیا کہ میں نے رب کو جانا اور مانا کیسے میں نے رب کو جانا کس طریقے سے بات میں اللہ میں اقبال نے اس بات کو تحرین لکھ کے دے دی کہ ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے کیا ہم میں سے کسی نے رب کو دیکھا نہیں دیکھا آئیے نا اللہ میں اقبال کی روح کو پوچھے کہ آپ نے کس طرح جانا پہچانا اللہ میں اقبال کی روح جواب دیں گی کہ ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے کیسے سورج کے اجالوں سے فضاءوں سے خلا سے چاند ستاروں کی چمک اور زیہ سے جنگل کی خاموشی سے پہاڑوں کی انا سے پرحول سمندر کی پرسرار گھٹا سے مٹی کے خزانوں سے اناجوں سے گزا سے برسات سے توفان سے پانی سے ہوا سے بجلی کے چمکنے سے کڑکنے کی صدا سے مٹی کے خزانوں سے اناجوں سے گزا سے بجلی کے چمکنے سے کڑکنے کی صدا سے ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے گلشن کی بہاروں سے کلیوں کی حیاء سے معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی عدا سے لہراتی ہوئی باد سہر باد سبا سے ہر رنگ کے ہر شان کے فولوں کی خبا سے چڑیوں کی چہک سے تو بلبل کی نوا سے ہیرے کی نزاکت سے تو موتی کی زیہ سے ہم نے تجھے جانا کہ فقط فقط اگر رب کے نام پہ یہ ہاتھ اٹ گیا نا تیری عطا سے تو ہمارا تو کچھ جائے گا نہیں لیکن انشاءاللہ دعا دیتا ہوں کہ جو رب کے نام پہ ہاتھ اٹ صحیح زبان کھلتی ہے نا وہ ہاتھ کبھی کسی کا موتاج نہیں ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ رب کے نام پہ ہم ہاتھ نہ اٹھائیں گے تو پھر کون ہاتھ اٹھائیں گے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا اگر بات سمجھ میں تو مجھے پتا جائے لیکن جو سنانا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تجھے جانا کے فقط جتنا اوچہ بولے نا اس کے مقدر تنہ اوچے کر دے جتنا اوچہ بولے ہم نے تجھے جانا کے فقط تیری عطا سے سبحان اللہ ہم نے تجھے جانا کے فقط فوردگا جس نے ایک ہاتھ بلند کیا ہے نا وہ ایک ہاتھ کسی کا موتاج نہ ہو جو دو ہاتھ اٹھا کر بولے پردگا اس کے دو ہاتھ کبھی زندگی میں کسی کے موتاج نہ ہو گنے گار ہوں لیکن مسافر ہوں دعا دیتا ہوں جو دو ہاتھ اٹھا کر بولے پردگا وہ دو ہاتھ کبھی کسی کے موتاج نہ ہو کہ ہم نے تجھے جانا کے فقط ہم نے تجھے جانا کے فقط کیسے سورج کے اجالوں سے فضاءوں سے خلا سے چاندوں سے تاروں کی چمک اور زیا سے جنگل کی خاموشی سے پہاڑوں کی انا سے پرحول سے مندر کی پورے سرار گٹا سے مٹی کے خزانوں سے اناجوں سے گزا سے برسات سے توفان سے پانی سے ہوا سے بجلی کے چمکنے سے کڑکنے کی صدا سے ہم نے تجھے جانا کے فقط تیری اتا سے گلشن کی بہاروں سے کلیوں کی حیاء سے معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی حیاء سے لہرات ہوئی باد سر باد سبا سے رنگ کے ارشان کے پھولوں کی خبا سے چڑیوں کی چاک سے تبول بل کی نوا سے ہیرے کی نزاکت سے تو موتی کی زیادہ سے ہم نے تجھے جانا کے فقط تیری اتا سے ابلیس کے فتنے سے آدم کی خطا سے اصافہ ابراہیم سے تو یوسف کی حیاء سے اور حضرت عیوب کی صبر و رضا سے عیسیٰ کی مسیحائی سے تو موسیٰ کے احساس سے مرود کے پیرون کے انجام فنا سے کعبے کے تقدس سے تو صفا سے مروہ سے توریس سے انجیل سے قرآن مجید کی صدا سے ایک نور جو نکلا تھا کبھی گارِ ہرا سے ایک ابریس پتھل لزی کھلک ہم نے تجھے جانا کے فقط تیری اتا سے سبحان اللہ ہم نے تجھے جانا کے فقط تیری اتا سے زفاہوں سے وعبا سے رنجو درو عالم سے دردوں سے دوائے سے خوشیوں سے تبسم سے مریضوں کی شفاہ سے بچوں کی شرارت سے تو ماہوں کی دعا سے نیکی سے عبادت سے نکزی سے تتا سے خود اپنے کی سیڈے کی دڑکنے کی صدا سے ہم نے تجھے جانا کے فقط ہم نے تجھے جانا کے فقط ہم نے تجھے جانا کے فقط تیری عطا سے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات سبحان اللہ آگے وہ لکھتے ہیں کہ انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے تو کوئی فرشتہ یا پیمبر بھی نہیں ہے ہم اگر رب کی نگاہوں میں تو کم تر بھی نہیں ہے کہا کہا انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے تو کوئی علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے تو کوئی فرشتہ یا پیمبر بھی نہیں ہے ہم اگر رب کی نگاہوں میں تو کم تر بھی نہیں ہے جو کچھ بھی ہے تو اپنی حدوں کو پہچان رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے اور دنیا نبسا دل میں دنیا نبسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے مہت خوب مجھے چاہتا ہے کہ مجھے چندہ شاعر حمد باری تعالیٰ کے یاد آرہے ہیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے روبرو پالی سے تشریف لائے ہوئے باسنی سے تشریف لائے ہوئے سناکہ آپ کے روبرو کر دوں گا وہ ایک شاعر نے لکھا کہ اللہ نے اپنے بندے کو کون سی نعمت سے نہیں نوازا